موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم ناظرین کوہ پروگرام کے ساتھ آپ کا مزمہ رکھ پڑھ سابری اسلام آر سٹوڈیو سے حاضر خدمت ہے ناظرین آج اپنے پروگرام کے اندر گلگر بلدستان کے آنے والے انتخابات کے حوالے سے بات کریں گے گلگر بلدستان کے انتخابات جو جو قریب تر ہوتے جاتے ہیں وہاں موجود مختلف جو پلٹیکل پارٹیز ہیں وہ مختلف ناروں کے ساتھ وہاں عوام کے درمیان ہوتی ہیں اور مختلف منیفسٹوز کے ساتھ عوام کے سامنے آتی ہیں اور مختلف نارے لگائے جاتے ہیں گلگر بلدستان کے حوالے سے اور جو خاص اہم ہے کیلکہ بلدستان کا جو مسئلہ ہے کیلکہ بلدستان کا جو آئینی مسئلہ ہے اس کے حوالے سے بھی بہت ساری پارٹیاں مختلف نعرے لگاتی ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں جب وہ اقتدار میں آتی ہیں تو ان کا نعرہ کہیں نہ کہیں گم ہو جاتا ہے تو آج ہم اس حوالے سے تفصیل طور پر بات کریں گے ہماری درمیان بڑی اہم دو شخصیات موجود ہیں ہماری درمیان تشریف فرما ہے محترم جناب نوازخان ناجی صاحب جو کہ بلدستان نیشنل فرنڈ کے سربراہ ہیں اور ہماری درمیان تشریف فرما ہے محترم جناب شبیر حسین صاحب جو کہ ممبر ہے کور کمیٹی جی بی ارونیس فورم کے سر آپ دونوں دوستوں کو سلام عرض کروں گا اور خوش آمدید کہوں گا سر آپ سے شروع کرنا چاہوں گا جیسا کہ گلی بلدستان کے انتخابات قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں مختلف نارے لگائے جاتے ہیں مختلف پولٹکر پارٹیز تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو گلی بلدستان کا جو اصل مسئلہ ہے کیا آنے والے انتخابات میں کہی ایڈریس ہونے جا رہے ہیں نہیں میں نہیں سمجھتا چونکہ انتخابات کا گلی بلدستان کے فیوچر کے معاملے کے اصل کوئی برائراز تعلق نہیں ہے باتیں کہنے کو یا پروگرام سے بتانا یا خواب دکھانا یا جو ہے بتی کے پیچھے لگانے کا سلسلہ ہے وہ ماضی میں بھی چلتا رہے گا کیونکہ گلگل بلدستان کے مسئلے کا حل ریاست پاکستان جو ہے اس کے نکتے نظر کے مطابق اس کو اس موقع پہ کرنا ہے اس کا برائراز تعلق میں مجھے نہیں لگتا کہ گلگل بلدستان اسمبلی کے انتخابات سے ریلیٹڈ ہے آزاد ہماری جو گلگل بلدستان کی جو اسمبلی ہے وہ لوکل معاملات کو چلانے کے لیے ہے اور مجھے نہیں لگتا باتیں تو خیر ہوں گی بہت زیادہ تقریبی گرم ہوں گی اچھا یہ جس طرح آج سے پہلے پانچھو اصول بنانے کی بات آگئی یہ کرنے کی بات آگئی وہ کرنے کی بات آگئی لیکن ایسا ہوا نہیں تو اب بھی ایسا نہیں ہوگا شمیر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلدستان کا جو مسئلہ ہے کیا آنے والے انتخابات میں جس طرح سے دیگر پارٹیز نے مختلف ناری لگائے کیا آنے والے انتخابات کے اندر جو بھی پارٹی بس ایک طرح آتی ہے کسی حد تک ایڈرس ہوتا منظر آتا ہے آپ کو دیکھیں یہ ثابت ہو چکا ہے اب تک ایک سال ڈیرڈ سال کے اندر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا سرطاج عزیز کمیٹی کی ریکومنڈیشنز آئی دوہزار انیس کا آرڈر آیا اسی حکومت کے دور کے اندر دیکھیں سپریم کورٹ کے نہ فیصلے کے اوپر عمل درامت ہوا نہ سرطاج عزیز کی ریکومنڈیشنز پہ عمل درامت ہوا اور سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ وہ ایک سال سے دبا کے بیٹھے ہیں تو آپ مزید آگے کہ میں کوئی توقع نہیں کر سکتا کہ آپ کے مسئلے کو ایڈرس کیا جائے گا ٹھیک ہوگیا نواز خانہ عزیز صاحب یہاں کہ آپ نے کہا کہ ہمیں کہیں سے نظر نہیں آتا کہ گریب علیستان کا مسئلہ ایڈرس ہوگا لیکن کیا گریب علیستان کو جو مسئلہ ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ آپ کا متحدہ کسی سے بات کی جاتی ہے وہاں جا کے اس مسئلے نے ایڈینڈ حل ہونا ہے لیکن جو ایمپاورمنٹ کی جو بات کی جاتی اٹلیسٹ اس علاقے کو ایمپاورن کرنے کے انوان سے جو ڈیفرنٹ پارٹیز نے اٹلیسٹ وی فارورڈ ہوا ہے پی پاس پارٹی کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی حد تک وی فارورڈ ہوا تو یہ جو ایمپاورمنٹ کے انوان سے آپ سمجھتے ہیں کہ کسی حد تک جو اب اس وقت یہاں جو برسر اقدار میں پارٹی ہے وہ کسی حد تک ایڈرس کر سکتے ہیں جس طرح دیگر پارٹیز کے لوگوں نے کسی حد تک میں آپ سے گزارش کرو نا کہ یونائٹیڈ نیشن کی بات کرنا یہ بھی فضول ہے چونکہ یونائٹیڈ نیشن کا اطلاق تو پورا جو ہے آپ کا کٹوے سے لے کر ہنزہ تک پورے ریاست جمہو کشمیر کی بات ہے نا اس کا بھی کوئی نہیں اووی ایسی صورت میں ہوگا جب انڈیا پاکستان دونوں ایگری کریں گے میں یہ ہی بتا رہا ہوں آپ کو یہ حکومت پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ جو گلگل بلتستان کو جو وہ دے سکتا ہے وہ دینے کیلئے تیار نہیں ہے جو دینا چاہتا ہے وہ دے نہیں سکتا ہے حکومت پاکستان نہیں چاہتا ہے کہ پھر آزاد کشمیر کی طرح وہاں ایک صدر وزرعظم جنڈہ ترانا والی کوئی جگہ بنائے نہ پاکستان کی کوئی ضرورت ہے ٹھیک ہے سمپلی کشمیر میں واپس کیوں نہ دے دے اگر ایسا ہی ہے تو اس لیے وہ نہیں بنائیں گے وہاں پر سیلف رول دیں گے جو کہ وہ دے سکتے ہیں پاکستان میں ملا کے اس کا حصہ بنا نہیں سکتے اس میں اقوام متحدہ کے قرارداد رکاوٹ ہے چونکہ یہ ایک بائل لیٹرل مسئلہ ہے انڈیا پاکستان کے درمیان یہ کوئی یونی لیٹرل مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی سرائیکی ہزارہ یا کراچی نہیں ہے یا مقرار نہیں ہے کہ اس کو ایک سوہ بنا دے اس کو حصہ بنا دے یا قبائلی علاقوں کی طرح کوئی فیصلہ لے لے تو وہ نہیں کر سکتے ہیں ہاں گلگل پاکستان کے لوگوں کا حق انیس سو سنتالیس میں بھی تھا سلف رول کا سن دو ہزار بیس میں بھی ہے جو کہ حکمت پاکستان دینا نہیں چاہتی چیک یہ جو ابھی انتخابات کے ہم بات کریں خصوصی طور پر انتخابات کے ہم بات کریں پھر اس صورت میں کی جس گلبلستان کے اندر آپ نے کہا پاکستان جو دے سکتا ہے تو وہ بھی نہیں دے رہا تو اگر نہیں دے رہا تو آنے والے انتخابات کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی طرح سے آنے والے انتخابات میں بھی کوئی جو عوامی ایک لیڈرشپ ہے وہ نہیں آئے گی نہیں یہ اس میں ایسا ہے نا میں آپ کو بتاؤں کہ انتخابات سے کیوں اتنی زیادہ توقعات لوگ جو ہے اس معاملے میں رکھتے ہیں وہ اس لیے کہ آزاد کشمیر میں صدر وزرعظم جنڈہ ترانا سب کچھ دینے کے بعد بھی کیا آزاد کشمیر کے اسمبلی سے آزاد کشمیر کے لوگوں کا مستقبل تے کیا جا سکتا ہے مستقبل تے کرنا یہ کسی اسمبلی ہم نے ایمپاورمنٹ کے بات کی ناستہ ایمپاورمنٹ کی یہ بات ہے جناب علی کہ ہمیں اس وقت جو بات کرنی چاہیے وہ یہ کہ گلگٹ پلتستان کے اندر سولیح لیڈرشپ سامنے آئے تاکہ وہ اس گمبیر مسئلے پر بھی نظر رکھے سولیح لیڈرشپ آنت دی جائے گی نہیں وہ آنے تو پاکستان بر میں نہیں دی جاتی ہے تو ادھر کیا آنے دی جائے گی لیکن پھر بھی لوگ چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا ہے لوگ چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا ہے لوگ چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا ہے لیکن اب تک انتخابات کے اندر آپ سمجھتے ہیں کس طرح سے آنے 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 دیا گیا ہے بلکل آنے میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا یہ سالے کا ترجمہ وہ کرنا تعریف کرنا تو اپنی جگہ پر یہ سالے لیکن آپ کہہ رہے جناب علی کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی آدمی آ سکتا ہے اصل سوال یہ ہے چاہیے وہ سالے ہو یا رو ہو چیز دیکھیں پیپلز پارٹی کے دور میں جب میں الیکشن لڑ رہا تھا تو وہ چاند سورے سب کو پتا ہے نا کی کتنی کوشش کی گئی ایک ایک الیکشن چار چار مرتبہ لڑایا گیا ایک میں آپ دوسری دفعہ الیکٹر ہو گیا میں تو ابھی دوسری مرتبہ آیا ہوں کی پہلی مرتبہ میں ایک الیکشن کو چار مرتبہ لڑوایا گیا اچھا ایک مہنے میں کمپین کمپلیٹ ہو گئی تو اس کو روک دیا گیا اور کوئی بہانہ بنا کر اس کو پیچھے کیا گیا چونکہ ان کو پتا چلا کہ یہ آدمی آ رہا ہے تیسری مرتبہ پھر کوئی اور بہانہ کیا چونکہ کوئی بہانہ ہی نہیں رہا نہیں مینا سوال یہ تھا سر کہ کیا آنے دیا جاتا ہے ٹھول لیڈرشپ کو پبلک چاہے تو لاسکتے ہیں ہمارے لوگوں کو دیا لاسکتے ہیں پبلک کے پاس یہ دیکھیں نہیں تو ان کا رول نہیں ہے کسی طرح آپ نہیں سمجھتے ہیں کن کا رول اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے لیکن اس رول کو توڑنے کا حل بھی پبلک کے پاس ہے اگر پبلک ایک آدمی کو لانے پہ ہی تل جائے تو اسٹیبلشمنٹ کس حد تک آپ کی حلکی کے اندر آپ کی عوام تل گئی تل گئی تو آگیا وہ زبردستی مجھے اسمبلی کے اندر بیج دیا مجھے کون چھوٹ اسمبلی کے اندر چھوڑنے کی کوئی اس وقت گنجائش تھی اب شاہ صاحب زندہ ہے آپ ان سے پوچھ لے ابھی جو ہے سابق وزرالہ ہے وہ تو اس وقت وہ پوری بات بھی بتائے گا کوئی چیز چھپائے گا بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ خود امام کی طاقت سے امام کے زول بازو آپ آئے ہیں آپ کی حلکے کے اندر اسٹیبلشمنٹ کوئی قدار نہیں رہا اور باقی باقی دیگر حل کوئی قدار رہا ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا جو اس وقت الیکشن جو پچھلی مرتبہ ہوئی نہ اس میں اسٹیبلشمنٹ نے میرے خلاق کوئی رول پلے نہیں کیا یہ ایک دیکھو میں اطراف کرنا چاہیے جو بات سچ ہے اس سے پہلے تین چار ایک الیکشن کو چار چار مرتبہ جو مجھے لڑنا پڑانا اس دوران بالکل اسٹیبلشمنٹ نے روکنے کی کوشش کی پبلک نے اسٹیبلشمنٹ کا نئی مانا زبردستی مجھے اسٹیبلشمنٹ کا اندر لے کے آئے لیکن آخری جو لیٹس میں جیت کے آیا ہوں یا مسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس میں کوئی رول نہیں تھا شبیر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعا کی تخابات کے اندر اسٹیبلشمنٹ کوئی رول نہیں ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی رول ہے یا بلہ سنگر میں سمجھتا ہوں کہ ناجی صاحب سے میں متفق ہوں اس حوالے سے ہے کہ گلگت بلتستان میں اس لیڈرشپ کو کبھی آنے ہی نہیں دیا گیا جو عوام کی ٹرو وائس ہے حقیقتا یہ ہے کہ یہ ایک سیلیکشن ہوتی ہے حقیقتا یہ ہے کہ وہ وہاں پہ ان کے جو منظور نظر ہیں اب تو کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی عوامی لیڈرشپ نہیں آئی عوامی لیڈرشپ نہیں آئی گلگت بلتستان کے اندر ٹھیک ہے آپ کے نظر میں اب تو کوئی لیڈرشپ نہیں آئی اس کا پہلی دفعہ ان کو آہ کافی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا ٹھیک ہے اس کے بعد رکاوٹ نہیں آئی تو ظاہر ہے انہوں نے اپنے پیمانے پہ دیکھا ہوگا نہیں جی یہ کوئی اتنا کوئی ڈینجرس نہیں ہے ہمارے موقوف کے حساب سے ٹھیک ہے جب تھوڑے سے میعار پہ اتر ہے یا پھر جو بھی آہ ان کو لگا کہ جی لیمٹس کراس نہیں ہو رہے ہیں یا کوئی بہت بڑی پرابلم نہیں ہے انہوں نے نیکس ٹائم آہ اس طرح سے رکاوٹ نہیں ڈالی جس طرح سے پہلے ڈالی تھی نواز خانی صاحب اس طرح شبی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی حد تک ان کو لگا کہ یا مشکل نہیں ہے نواز خان نازی ہم کمپرمائز مثال تو ہم کمپرمائز کر رہے ہیں پھر اس کو دوبارہ سے لے کر دیں کیا ایسا بھی تحصول ہے نہیں نہیں دیکھے وہ ٹھیک ہے کوئی اس طرح بھی سوچ سکتا ہے لیکن اسمبلی کے اندھر میں نے پیپلز پارٹی کے دور میں جو چار تین سال میں نے نمائندگی کی اس نمائندگی کے دوران مجھے تو گولی تو کسی کو مارنا نہیں تھا نہیں مارنا تھا اچھا مجھے گلگل بلتستان کے بارے میں بات کرنی تھی کون سی ایسی بات ہے جو میں نے گڑی باک میں کہی اور کچنرباک کے اسمبلی میں نہ کہا ہو مثلا پوری اسٹیبلشمنٹ کا جیش کیوں سے لے کر سب کا خیال تھا جناب علی کی گلگل بلتستان کے اسمبلی یونانی مسئلی جو ہے وہ صوبہ بنانے کی قراردات پر دستخط کرے میں نے نہیں کیا ٹھیک ٹھیک ہے میں نے کہا کہ یہ مقالفت کی اسی طرح باشا دیامر ڈیم کے بارے میں یہاں سے جو ہے وہ پورا وہ پیش کیا گیا کیا کہیں گے جناب شکریہ کی قراردات پیش کی میں نے اس میں مخالفت میں نے کہا جناب علی پاکستان کی پارلیمنٹ میں صدر پاکستان جو ہے وہ ہمارا شکریہ آدھا کرے وہاں تو کالاباگ ڈیم بننے نہیں دیتے ہم یہاں ڈیم بننے دیتے اور ہم ان کا شکریہ کسی چیز کا شکریہ جبکہ اس کی آہ وہ آہ ملکیت بھی تے نہیں ہے اس کے بارے میں دوسری چیزیں تے پاکستان کی بنیادی مفادات جو گلگل بلتستان کے بارے میں جو ایک ممبر سے ایک ایک پولٹیکل آدمی سے اسٹیبلشمنٹ توقع رکھتی ہے میں نے کبھی ان کے توقعات کو پورے ہونے نہیں دیا لیکن ایک چیز یہ ضرور ہے کہ ان کو بھی ایک آدھ آدمی اسمبلی کے اندر ہونے میں بھی حرج نہیں ہے چونکہ وہ بھی دنیا کو دکھانے کے لیے ایک بہت بہترین ایک رزن بنتا ہے جناب علی کہ ہمارے ہاتھوں ہمارے مخالفین بھی اسمبلی میں آ سکتے ہیں شبیل صاحب یہ جو ایک تاثر ہے کہ لوگ جو ایک نیشنلیس مینڈسیٹ کا ایک لوگ ہوتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یا یہ ریاست مخالف ہے یا ریاست کی خلاف باتیں بولتے ہیں کیا کسی حد تک یہ سمجھتی ہے ریاست کی اور جو ایک نیشنلیس مینڈسیٹ کے لوگ نیشنلیس سے مراجی ہے کہ جو ریاست مخالف جو جسے کہا جاتا ہے تو ان کو کہیں سطح پر کوئی سپیس دی جاتی ہے اسمبلی کے اندر بھی دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ ریاست جیسے ناجی صاحب نے کہا کہ دنیا کو دکھانے کے لیے تھوڑا بہت کر سکتی ہے یا جس طرح سے مذہبی پرٹیوں کو ایک آدھ سیٹ دے کے ان کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے ان کی بلیک میلنگ سے بچا سکتا ہے یا دنیا کو دکھانے کے لیے ایک آدھ لوگوں کو گسایا جا سکتا ہے اس حد تک تو ہو سکتا ہے لیکن ظاہر ہے اس حد تک سپیس کبھی بھی اسٹیپلشمنٹ نہیں دے گی کہ وہ کو بہت بڑا رول پلے کر سکیں جیسے ایک ممبر اسمبلی ناجی صاحب اندر بیٹھے ہوں گے وہ اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناجی صاحب نے ساری زندگی بلاورستان کی بات تو کی انہوں نے سٹیٹ سبجیکٹ رول کی بات تو کی لیکن اسمبلی کے اندر جا کے نہ سٹیٹ سبجیکٹ کے حوالے سے انہوں نے قرارداد پیش کی نہ انہوں نے اپنے بلاورستان کے حوالے سے انہوں نے کبھی اسمبلی کے اندر بولا وہ نہیں بولا لیکن اس کے باوجود چلیں بول بھی دیتے ہیں یا کوئی ایکٹیو رول پلے بھی کرتے ہیں تو اتنا سپیس نہیں دیا جائے گا کہ اسمبلی کی کوئی اکثریت جا کے وہاں پہ کوئی کرادات پاس کرسکے یا کوئی بہت بڑا سٹیپ اسمبلی کے اندر سے اٹھ سکیں مجھے اس کا ریسپونڈ کرنا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بار بتاؤں پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی ساری چیزیں ہمارے لوگ ڈال رہے ہیں وہ کون آدمی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو کے پبلک سے واقعی میں ووٹ لے کے آیا ہو دو سو سے زیادہ ووٹ کسی کو ملتے بھی نہیں ہے اور مقابلہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا ہی آپ اس میں ہوتا ہے اب اسمبلی کے اندر بھی جو چوبیس ارائکین جو آتے ہیں اس میں کون سے ہمارے جو ہے وہ انٹی پاکستان آدمی آ جاتا ہے اندر تو کوئی نہیں آتا مجھے اپنی بات کا یہ ریسپیکٹ کریں آپ جو ہے میں آپ کو دیکھاؤں گا میں آپ کو پورا جو ہے وہ میں آٹھ سال میری اسمبلی کی ممبرشپ میں گزرے ہیں سرکاری گزیٹ میں شائع میری تقریریں میری بات ہے جس میں میں نے گلگل بلتستان کی ایک الہدہ حیثیت کی بات کی ہے آزادی کی بات کی ہے قومی شناخت کی بات کی ہے یہ پاکستان کا حصہ نہ ہونے کی بات کی ہے یہ پاکستان میں شامل نہیں کیا جا سکتا اس کی بات کی ہے یہاں پر باہر سے آ کر آباد ہونے والے لوگوں کو کسی بھی سٹیش پہ ہم واپس بیجنگ یہ ہمارے ووٹر نہیں ہیں علاقے کے باشندے نہیں ہیں اس پہ بات ہوئی ہے سبجیکٹ رول پہ بات ہوئی وہ ساری چیزیں اب میں یہاں پر کہاں سے لاؤں آپ موقع دے دے تمہیں وہ ساری چیزیں اٹھا کے میں آپ کو دکھاؤں گا میں اپنا حلف ناموں بھی دکھاؤں گا کہ میں نے کیا کسی اسمبلی کے اندر قائد اعظم محمد جنان نے پاکستان کے گورنر جنرل بنتے ہوئے اس نے کیا کہیں گے اس کا ملکہ کا جو ہے براہ راست اس کے ورسات تک کی وفاداری کا حلف لیا ہے گاندی جی نے جو ہے وہ ہندوستان کا وہ بنتے ہوئے اسمبلی ممبر بنتے ہوئے پورے اس کا حلف لیا ہے میں نے سرکاری گزٹ کے اندر موجود ہے ایم سٹیزن آف گلگٹ بلتستان گلگٹ بلتستان is not کانسٹوشنل پارٹ آف پاکستان گل گل ایم لویل ٹو پاکستان ان دی کانٹیکس آف گلگٹ بلتستان کنڈیشنلی اف گلگٹ بلتستان ملویل ٹو پاکستان مائی لویلٹی ویل بی ایٹیمیٹیکلی فور پاکستان ایف گلگٹ بلتستان سپریٹ فرم پاکستان مائی لویلٹی سپریٹ پاکستان اس سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے اس کے اندر آپ گزائش تو بات تو کیا آپ کے ایک نارہ تھا میں نے سوال کیا آپ سٹیزن شبیر رول کے تو بات کرتے ہیں جیسا شبیر بھائی نے بھی بات کی میرا بھی یہ سوال ہے کہ قراردار باقیدہ طور پر آپ دو دفع اسیمبلی میمبر نے دس سال آپ نے وہاں پوزیشن کیے تو وہاں آپ نے قراردار کیوں نہیں پاس کی وہاں بھی کوئی قراردار پاس اکادمی کر سکتا ہے بل لے کر آتے ہیں بل میں لے کر آیا ہوں بل لے کر آیا ہوں اب دیکھیں نا قراردار میں اکیلہ بھی نہیں لیا میں نے اپنے ساتھ شفی کو بھی ملایا میں نے اپنے ساتھ پیپس پارٹی کے جو ہے جاوید کو بھی ملایا ہم تینوں نے لکھ کے دے دیا اس کو بزنس اڈوائزری کمیٹی کے اندر رکھنے نہیں دیا اس سے شفی صاحب نے کہا کہ یہ آپ کا نہیں تھا وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے خود پیش کیا ہے یہ جو سیمبلی کے اندر شفی صاحب کہتا ہے کہ میں نے پیش کیا تھا سب سے پہلے میں نے جناب چلو اس نے بھی اپنے طور پر پیش کیا ہو لیکن تین دسکتوں کے ساتھ ہم نے تو بھیجا نا میں اس سے پہلے پیپس پارٹی کے دور میں بھی بھیجا نا ٹھیک ہے لیکن اس کو بزنس اڈوائزری کمیٹی تک نہیں لے کر گئے پھر اسمبلی میں پھر اسمبلی میں نہیں آئی قراردار تو ہم نے اس پر بحث کی اب اسمبلی کی کاروائی اٹھا کر دیکھیں وہ ساری باتیں ہوئی ہیں جو کہنے کی ہے اب ایک اور چیز ہے آپ خپلو سے لے کر آپ آگے کیا کہتے ہیں انڈین بارڈر سے لے کر شندور تک اور ہنزا کے خنج رب سے لے کر آپ ستیل تک ایسے لوگوں کو آپ منتخف کر کے بیجتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے جو ہے وہ فرمائشی قراردادوں کے ساتھ ہے وہ فرمائشی جو ہے پروگرام کے ساتھ ہے تو ایک آدمی ایک نواز ناجی کیا کرے گا اس کے اندر کون سا ممبر ہے جس کے ساتھ میری لڑائی اس قومی معاملے میں نہیں ہوئی ہے میں وزیر بننے کے لیے الیکشن لڑا یا لڑائی کی میں مشیر بننے کے لیے کی میں اپنی جو ہے وہ کوئی مرات بڑھانے کے لیے میں نے کی میں سرکار میں بیٹھنے کے لیے میں نے کوئی جگڑے کیا میرے جتنے جگڑے دیامری کے ممبرو کے ساتھ ہوئی بلتستان کے ممبرو کے ساتھ ہوئی گیزر کے ممبرو کے ساتھ ہوئی گلگت کے ممبرو کے ساتھ ہوئی پیپس پارٹی کے ساتھ ہوئی مسلملیک کے ساتھ ہوئی صرف قومی معاملہ تھا میرے لئے ایک منٹ کیا کوئی مسئلہ تھا جناب آلی کی گلگت میں کوئی آدمی نہیں مل رہا تھا تو اس وقت میں خان صاحب کے سان مل کر میں پی ٹی آئی بنا سکتا میں ممبر تھا اچھا جناب آلی ان کو میری ضرورت تھی میں اگر اقتدار میں آنا چاہتا تو کب کب میں چیپ منسٹر بھی تھا میں پیپلز پارٹی کا سینئر جو ہے وہ وہ تھا ورکر تھا مہدشاہ لیٹ تھا مجھ سے چھوٹا تھا مجھ سے بات کا تھا میں بن سکتا تھا میں حفیظ الرحمن کو کہوں مجھے وزارت دے دے مجھے کوئی پوسٹ دے دے مجھے کوئی چیزیں دے دے کیا وہ نہیں دیتے جناب میں نے اتنی قربے لیکن لیکن مجھے مایوسی ہے اس لیے کہ اس قوم کے لیے مرنے کے بعد جنازے میں یہ لوگ زیادہ جمع ہوں گے اور مرنے کے بعد جو ہے تازیہتی ریفرنسز کریں گے زندگی میں انہوں نے کسی چیز کا نہ انہوں نے اپریشیٹ کرنا ہے نہ کسی نے ساپ دینا ہے یہ ممکن نہیں ہے شبیر صاحب یہ جو نواز خاناجی صاحب نے جیسا ریٹی میں بتایا کہ اپنی طرف سے انہوں نے شرگل کی ہے اب ہم بات کریں گے جو ابھی آنے والا جو دو ہزار اٹھ بیس کا جو آرڈر کی جو بڑی اچھی میں گویاں ہو رہی ہیں یہ بیس کا آرڈر جو آ رہے ہیں اس میں کیا ہونے جا رہے ہیں جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دو ہزار انیس کا ایک آرڈر جو ہمیں تھوڑا سا مجھے ذاتی طور پر بہت اچھا لگا تھا سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے کمٹمنٹ کی اس کے پری ایمبل کے اندر انہوں نے پرویجنل پروینس کی بات کی لیکن پھر ایک سال سے زیادہ عرصہ ہوا اس کو روک لیا گیا اس کے بعد انہوں نے بلکی ایک نظرسانی کا اپیل بھی دائیر کر دیا سپریم کورٹ کے اندر اس میں انہوں نے کچھ ایسی چیزیں تھی جو ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ ہمارے گلگت بلتستان کے حوالے سے ٹھیک ہے جیسے پری ایمبل کے اندر پرویجنل پروینس بنانا جیسے سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار بڑھانا یا اس طرح کی کچھ ایسی چیزیں تھی جو لگ رہا تھا کہ جو ہماری اوٹونومی کے حوالے سے ہماری خود مختاری کے حوالے سے کچھ بہتر ہوں گی وہ اس کے اوپر اس کو ختم کرنے کے لیے اپیل میں وہ چلے گئے اب اپیل میں چلے گئے تو ان کو لگا کہ شاید سپریم کورٹ سے یہ اپیل اس میں کامیابی نہیں ملے گی انہوں نے کیا کیا کہ جی چلیں ہم اس کو یہاں پہ ہم خود سے اس کے اندر تبدیلیاں کریں گے اس راحت لے کے آئیں گے اس کو پھر لے جا کے سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو آپ اپروو کریں وہ دو ہزار بیس کے اندر لے کے آئیں گے کوئی کچھ نیا کچھ دو ہزار انہی سے بگری ویگ شکل ہوگی میرا یہ خیال ہے اجیسر صاحب میں دو ہزار اٹھارہ آڈا جو مسلم نور لے کے رہے تھی آپ نے اسم ملے پھارا دو ہزار بیس کے بعد بھی آپ کو کیا رادہ مل ہوگا اس اٹھارہ میں جو کچھ دیا تھا اس میں سے دو چیز چیزیں انہوں نے کاٹ دیا ہے بیس میں بیس میں مثلاً عدالتی نظام کے لیے اٹھارہ کے اندر رکھا تھا جناب کمیشن رکھا تھا اب بھی فرمایشی پروگرام چلے گا کمیشن توڑ دیا فرمایشی پروگرام کے تحتیب جج بنے گا اور عدالتیں بنیں گی اور دوسرا کونسل کا رول خاتم کیا تھا اس کو دوبارہ بحال کیا اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی جو کہ میں نے نہیں پڑا ہے جو اب تک خبر کو چیز نہیں ہے سابری صاحب میں آپ سے یہ گزارش کروں اگر یہ قوم واقعی سنجیدہ ہے واقعی میں یہ قوم سنجیدہ ہے تو میری یہ سجیشن ہوگی یہ میری سجیشن ہوگی کہ یہ سب پیس بک پہ بیٹھ کے اور یہ جو اس کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے نا پاکستان کے جو نظام ہے اس سسٹم کو جو ہے نا پروموٹ کرتے ہوئے اس کی حمایت میں بیٹھتے ہوئے صرف کرتے کر کے ایک دوسرے کو خراب کرنے کے بجائے یہ پوری فورسس مل کے ایک نقطہ مثلا ہم سب مل کے کہتے ہیں ہمیں آٹونومی ملنے چاہیے چلو اس کو بہت زیادہ خود مختاری آزاد ملک کی بات چھوڑ دے ریاست کو چھوڑ دے صوبے کو بھی چھوڑ دے آپ آٹونومی کی بات کریں کیوں نہیں آٹونومی کے حصول کے لیے یہ لوگ ہر جگہ پر کام کر کے اپنے لوگوں کو جتوا کے دے دے مثلا ہم تین لوگوں نے اگر اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی کو اگری کیا ملک تین تیس میں سے تیس نے نہیں دو منٹ کے لیے نہیں مانا اگر تیس کے بجائے ہم اگر تیرہ ہوتے تو مثلا تیس ہو جاتے تو تو کم بنتا نا ہم وہ تو کرتے نا ہم ہر چیز اسٹیبلیشمنٹ کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے یہ تو نہیں ہوتا ہے جناب آلی کی آپ کو ایسی ہی موقع تو نہیں دیتے موقع تو آپ کا ایک امیر آدمی بھی گاؤں میں آپ کو نہیں دیتا آپ کو پر شیڈول فور لگتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیشتین کی تحریک کے دوران جو ہے وہ پچھلے دنوں جو علی وزیر اور دوسرا ان کو روکا تھا اس میں بیس آدمیوں کی شہدت ہوئی ہے تو ایک چھوٹے سے واقعے پر بیس آدمیوں کی شہدت ہوئی ہے آپ کی انیس سو سنتالیس سے اب تک بیس آدمی مرے ہیں اس مقصد کے لیے تو نہیں مرے ہیں نا تو شیڈول فور سے بیڑھ رہے ایٹی اے سے بیڑھ رہے جیل سے بیڑھ رہے اس سے بیڑھ رہے اور باتیں کریں اچھے جناب علی پھر ہم یہ سوچتے رہے کہ فلاں آدمی کرے نہ میں تماشا دیکھوں گا دیکھیں سب سے پہلے پھر دیکھیں آپ کو عوام کو نمائم دے آپ اسمبلی میں موجود ہیں ہم تو آپ سے ایکسپیکٹ کریں مثلا آپ اور شفی صاحب ہو گیا جاویز صاحب سے آپ کرادار لے کر آئے ہیں اگر آپ انیشیلیتوں پر آپ لوگ خود اپنی اس سیٹ سے استفاہ کیوں نہیں دیتے ہیں احتجاز کیوں نہیں دیتے ہیں یہ عوام کے بیگ سوال ہے عوام کا سوال نہیں ہے یہ ان لوگوں کا سوال ہے جو اس اسمبلی تک پہنچ نہیں پاتے ہیں تاکہ یہ چھوڑ دے میں نہیں بنا ہوں تو یہ بھی نہ بنے گلگت بلتستان اسمبلی کس نے کہا جناب علی کہ یہ علاقے کی آئینی حیثیت تے کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے اگر میں بھی لڑا ہوں تو یہ کہہ کہ میں نہیں لڑا ہوں میں دو چیزوں کی وجہ سے الیکشن لڑا ہوں ایک تو یہ ہے کہ میرے لوگوں کی زورت ہے دوسری یہ ہے کہ جو باتیں میں باہر کرتا ہوں بازار میں وہ اسمبلی کے اندر کہوں جو میں اس میں چنار اس میں گڑی باگ میں جلسے میں کہتا ہوں وہ میں چنار باگ کی اسمبلی میں کروں ایک منٹ ایک اور بات ہے اصل بات کیا ہے چیزیں یہ ہے جناب علی کی باہر یہ باتیں کرنے والا کہتے ہیں ان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں یہ تو بیرزگار لوگ ہیں اب یہ ثابت کرنا ضروری ہے ورل کو بھی کہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں اچھا اتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں اب مجھے پتہ ہے کہ کتنے لوگ میرے ساتھ ہیں میرے حلقے کے لوگ میرے ساتھ ہیں مجھے پتہ ہے کہ میری پزرائی دیامر میں نہیں ہے میری پزرائی گھنزہ میں نہیں ہے میری پزرائی نگر میں نہیں ہے میری پزرائی پراپر گلگٹ میں نہیں آپ نہیں ہیں جو آپ کے دیگر اسمبلی میں مرانے شبی صاحب ایک حلقے ایک ہے جاوی صاحب ایک حلقے کا ہے جناب یہ سارے لوگ یہ سارے لوگ ہو کر ہونے کے لیے کیا کہتے ہیں گلگت بلتستان کا کیس لڑنے کے لیے اسمبلی میں نہیں آئے ہیں یہ سارے لوگ وزیر بننے کے لیے آئے ہیں کون سے جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو سارے بلکل سارے وزیر بننے کے لیے ابھی بھی جو الیکشن لڑا جائے گا تو وہ کوئی اپوزیشن لڑنے کے لیے کہا ہے جو آپ کے ساتھ پرس کانفرنس کی وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کون سے جو لازم آپ نے پرس کانفرنس کیا بلتستان یہ جو آرڈر بیس بیس کے حوالے سے تو سارے اپنے ذاتی مفاد کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اس آپ کیوں بات کو اس رب لے نہیں یہ سوال ہے آپ کا سوال درست ہے گلگت بلتستان اسمبلی میں ابھی سارے لوگ جو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں ان کا مطمئن نظر کیا ہے ٹھیک ہے مطمئن نظر یہ ہے کہ میں باہر جو بات کرتا ہوں میں اندر جا کے بھی کروں میں اپنے لوگوں کی نمائندگی ادھر کروں ٹھیک ہے اب اس طرح کے کتنے لوگ ہیں ٹھیک ہے جو وزیر بنائے نہ بنے ٹھیک جو مشیر بنائے نہ بنے ٹھیک ہے اچھا جو حکومت کا ساتھ نہ دے دے ٹھیک ہے اپوزیشن میں چیک ہے مسلم لیگ آئے تو اس کو بھی کاغذ پھاڑے پیپل پاٹی آئے اس کا بھی کاغذ پھاڑے عمران خان آئے اس کا بھی کاغذ پھاڑے اور کہے جناب والی کہ تم سب غلط ہو ہمیں یہ چاہیے یہ کتنے لوگ آتے ہیں اندر بلکل ٹھیک یہ نہیں آتے ہیں نا اگر ان کی تعداد زیادہ ہو تو پھر کیا کرو گے جناب والی اس سسٹم کو آپ اپنے حق میں مرودیں گے ٹھیک ہے تو پھر آپ کی تھوڑی سی ہوگی چیزیں ہوں گی تو بہت زیادہ بڑا کچھ اچیف نہ کر سکے تو کچھ تو آپ کر سکیں گے لیکن یہ مایوسی کی بات ہے میں آپ تو پاس مایوسی پھیلانا میں نہیں چاہتا لیکن یہ میری مایوسی ضرور ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے اپنے مقاصل میں نواز ناجیس صاحب کہنے کچھ نہ کچھ تو حاصل ہوگا کم سے وہاں اسیمبلیے بیٹھیں گے تو وہاں اتجاز کریں گے تو کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا کیا دیگر پارٹیز نے بیٹھ کے دیگر پوٹیکل پارٹیز نے بیٹھ کے وہاں بیٹھ کے بیٹھ کے اتجاز کریں کہ آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے جی بی کے حوالے سے دیکھیں اصل چیز تو ویل کی ہے نواز ناجیس صاحب نے اپنے حساب سے یہ کہا کہ جی کیونکہ میں یہ بات باہر کرتا ہوں میں گڑی باغ میں کرتا ہوں میں غزیر میں کرتا ہوں یہ بات اسیمبلی کے اندر جا کے میں کروں گا تو ظاہر ہے وہ زیادہ انفلونشل ہوگا زیادہ ایفیکٹیو ہوگا اسی طرح ان کی ویل یہ تھی تو دوسرے بھی اگر یہ ویل پیدا کریں کہ میں گلگل بلتستان کے لئے اسیمبلی کے اندر جاؤں گا اور میں اپنے قوم کے لئے یہ چیزیں منواؤں گا تو پھر ظاہر ہے اسیمبلی کے اندر سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں اس صورت میں تو آپ اچھا نہیں ہے کہ مثلا نواز خان نائیس صاحب کو ہم یہ سجیس کریں کہ آپ نے انسیمبلی میں جا کے کچھ حاصل کرنا ہے تو آپ جس کی اس وقت حکومت ہے اس پارٹی میں جا کے کیوں نہیں حاصل کرتے ہیں وہ تو دلنے کی کسی اختیار بھی رکھتی ہے دیکھیں یہ تو پھر ناجیس صاحب بہتر طور پر بتا سکتے ہیں یہ سوال تو اپنا انجنئر سبکنے بنتا ہے یہ تو میرے لئے بنتا ہے دیکھیں یہیں تمہیں کہنا چاہتا ہوں آپ کے پاس اگر اسی طرح اسیمبلی میں بیٹھ کے کچھ حاصل کرنا ہے تو اچھا نہیں ہے کہ اس پارٹی کے پاس بسرے کرنا ہے کس 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 کلی ہے کوم کے لئے عوام کے لئے نہیں پھر پولٹیکل پارٹی ایگزسٹنگ پارٹی جو حکومت میں ہے اس کے ساتھ جاتے وہ آپ کے ذات کا فائدہ ہوتا ہے نہیں سر کیا اسیمبلی کے ممبر بننے کے بعد بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ اندر جا کر خاموش ہو اب خاموش ہو کر میں کوئی لاؤڈ سپیکر لگا کر دنیا کو تو نہیں سکھا سنا سکتا لیکن پھر بھی میڈیا میں آتی ہے ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہے ایک منٹ یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہے بات تو کرتے ہیں ٹھیک ہے اپنے جگہ پر لیکن حکومت میں کوئی آدمی جاتا ہے تو پھر اس کے عزائم قومی تو نہیں ہوا ہے سر وی فارورڈ کیا ہے میں ہم گزارش کرنا مسلم پی بس پارٹی نے ہمیں دوزہ نو کا جو ایک پیکیج دیا وہ کسی حد تک آپ سب نے اپریشیڈ کیا میں گزارش کر رہا ہوں اب وی فارورڈ کیا ہے کسی حد تک جو احمد اسمبلی کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ وی فارورڈ سے کیا مرال ہے؟ وی فارورڈ یہ ہے کہ جو بھی سلکے ہیں نا جو بھی سلکے ہیں آپ چوندہ حلقوں کے اندر ایک ہی ذہن کے لوگ جن کے پاس ایک منفیسٹو مثلاً اب بین ایف کے پاس ایک منفیسٹو ہے ٹھیک ہے اسی طرح چوندہ لوگ جو ہے جتا کہ پوری قوم تاؤن کرے پوری قوم کو موٹیویٹ کرے میں تو ناکام ہوا میں یہ اطراف کرتا ہوں میں اس بات کا کوئی اطراف نہیں کرتا کہ میں نجد جہد نہیں کی ہے ٹھیک ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ناکام ہو گئے اس کی وجہ کیا ہے؟ میں لوگوں کو کنونس کر کے اسمبلی میں اکثریت حاصل کر کے اپنی بات کو منوانے میں قطعاً ناکام ہوا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے اسمبلی کے اندر جانے کا کیا فائدہ ہوا اسمبلی کے اندر جانے کا یہ فائدہ ہوا کہ گلگپ بلتستان اسمبلی کے بھی ایک ممبر نے حکومت پاکستان کے فرمائشی پروگراموں کا اگینس کیا اچھا مثلا صبح بنانے کے لئے قراردات آئے تو اگینس کیا اچھا جنگل کی بات آگئی نیشنلائز کرنے کی تو بائیکارٹ کیا اچھا زمینوں کی بات آگئی تو اس میں اتجاج کیا اچھا آرڈرز جاری کیے تو پھاٹ کے موں پہ پھینک دیا اور کیا کرے گا؟ اب مثلا آپ کر رہے ہیں وہ تو شایف صاحب بھی کر رہے ہیں وہ تو جاویتہ بھی بھی کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو تبدیل کر سکتے ہیں میں جو گزارش کر رہا ہوں مثلا دیگر پارٹی سے بیٹے کر سکتے ہیں تو اچھا نہیں ہے کہ آپ اس پارٹی میں جا کے کام کر جس کی برصر اقتدار پارٹی ہے وہاں سے کسی حد تک آپ کچھ اپنے علاقے کو اپنے لڑائی برصری اقتدار پارٹی سے ہے لڑائی کی پارٹی نہیں کر رہا سر امپاورمنٹ کی نوان سے بات کرو اس امبلی میں ہے تو آپ ان سے زیادہ کام لے سکتے ہیں بجائے میں ساتھ دے دیں گے اس کے اندر جائیں گے تو ظاہر ہے آپ منسٹر بنیں گے نا آپ اس آرڈر کو تسلیم کریں گے نا ٹھیک ہے ہم تو اس آرڈر کو تسلیم نہیں کرتے اس کو بہتر بنانے کے لیے اندر بات کر کرنے کے لیے گئی ہے اس کو اس آرڈر کو منوانے کے لیے تو اندر نہیں بیٹھے اس میں ایک اور سوال آپ کا یہ پیدا ہوگی آرڈر نہیں مانتے تو اندر ہی کیوں جاتے ہو یہ سوال تو آپ کرے نا اندر کیوں جاتے ہو یہ ایسا دنیا کے کسی آزادی کی تحریک چلانے والے لوگوں میں بھی ایسا کہیں نہیں ہوتا ہے مسلاً ہندوستان کے اندر انگریزوں کے خلاف تحریک چلاتی تھی کانگریس تو ان کے لوگ بھی اسمبلی کے اندر جاتے تھے ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو ہے اپنی آزادی کی بات کرتے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پاکستان کے تو ایسی کوئی بڑی تحریک نہیں چلی ہے بہارال یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے یہ چیزیں اپنے آپ کے اپنے رسورس کو اپنے نظریات کے حق میں استعمال کرتے ہیں چاہے وہ یونین کونسل ہو یا جی بی اسمبلی ہو چاہے وہ آپ کا پلیٹ فارم پلیگرون میں ہو یا پولو گرون میں ہو ہر چیز کو آپ استعمال کرتے ہیں تو میں اگر اسمبلی کے اندر ہوں تو بھی اس پلیٹ فارم کو اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے استعمال کرتا ہوں باہر ہوں تو بھی استعمال کرنے کا بھی آپ کے پاس ثبوت ہے کہ جو بھی اسمبلی کے اندر اویلیبل کوئی آدمی ممبر ملا تو اس کا میں نے سانت نہ دیا ہے تو آپ مجھے بتا دے اچھا اسمبلی سے باہر بھی کوئی جوانوں کی کوئی تحریک ہو میں نے سانت نہ دیا ہو تو آپ مجھے بتا دے بلکل صحیح شبیر صاحب اب ہمارے چونکہ ہمارے بلکل آخری ٹائم میں ہیں ٹائم ختم ہونے والے سوال یہ پسنا چاہوں گا آنے والے انتخابات کے اندر آپ لوگ کسی حد تک اس بات پر کنونس ہے کہ اگر عوام آہ عوام کھڑی ہو جائے تو کوئی سیڈویشمنٹ کوئی رول نظر نہیں آتا لیکن بظاہر طور پر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھئی سیڈویشمنٹ ہے کردار لازمی طور پر کردار لیکن آپ لوگوں کے دونوں کا یہ کہنا ہے کہ عوام ساتھ ہو تو سیڈویشمنٹ کوئی کردار نہیں آگا کر سکتی لیکن سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ابھی انتخابات کر کے ہم سلے کر کے لے گا تو وہ تو عوام ہی کرتی ہے جن کو انتخاب کر کے آپ اسمبلی میں تو وہ ان کو بھی تو عوام سلے کر کے لے گا آتی ہے عوام ہی تو اس لے کر دیکھیں اس میں بہت سارے ایسے عوامل ہیں جس میں عوام کو اس چیز پہ مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ ایسے نمائند نمائندوں کا انتخاب کریں جو ان کے منظور نظر ہو ٹھیک ہے یا جو ان کی بات پہ سرخم تسلیم خم کریں ٹھیک ہے یا ان کے پولیسی سے آگے پیچھے ڈیویٹ نہ کریں ایک خاص ایک بیانیہ ہے ان کا جو بھی ہے اسٹیبلشمنٹ کا اس بیانیے سے ہٹ کے سوچنے والوں کو ظاہر ہے بڑے سارے مسائل کا سامنا ہے ٹھیک ہے اور اب تک آپ ناجی صاحب کی بہت ساری باتوں سے بھی یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ہمارے اسمبلی کے اندر آپ نے بھی دیکھا ہے میں بھی دیکھتا ہوں ٹھیک قومی لیول کے اوپر عینی حقوق کے اوپر آپ کی اٹونومی کے اوپر اوپر آپ کی خود مختاری کے اوپر بہت کم لوگوں نے اسمبلی کے اندر بولا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ یا کو یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس پہ بات کریں گے وہ اس کے اوپر کمیٹٹ ہے کہ وہ اپنے حق کی بات کریں گے تو ان کو نہیں آنے دیا جا رہا ہے آخری سوال ہے بلکل ٹائم ختم ہو چکا ہے آنے والے انتخابات کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں شبیر صاحب کی اس بات کے ساتھ میں پوری طرح اب پوری طرح اتفاق کرتا ہوں کہ اس اسمبلی کے اندر اگر اور وہ میمبر گہرت کا مظاہرہ کرے تو مسئلہ کا حل ہے اور اب شبیر صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ بہت کم لوگ اس میں بات کرتے ہیں میں تو کہتا ہوں نہ ہونے کے برابر لوگ بات کرتے ہیں چونکہ اپنے مفات اپنی ذات کو اگر مقدم نہ سمجھے اور قوم کے مفات کو سامنے رکھے تو یہ اسمبلی بھی کافی ہے آپ کو کچھ دلانے کے لیے وے فارورڈ یہ ہے جناب گلگل پلدستان کے اندر نیشنلیزم کو جب تک آپ پروموٹ نہیں کریں گے اور جب تک آپ گلگل پلدستان کی الہدہ حیثیت کی بات نہیں کریں گے تو یہ پانچ ہوا صوبہ یہ جالی صوبہ اصلی صوبہ کچھا صوبہ پکا صوبہ اور یہ چیزیں یہ ہماری کوئی کام کی نہیں ہے میرا خیال ہے بہت شکریہ نواز خانائی صاحب تشریف لائے انجنیر شبیر صاحب تشریف لائے ناظرین دونوں میں امانوں کو آپ نے سنا ہم نے بات کی آنے والے انتخابات کے حوالے سے اور گلگل پلدستان کا جو مسئلہ ہے گلگل پلدستان کا جو آئینی حیثیت کا جو مسئلہ ہے اس کو بھی ہم نے زیر بحث لائے کہ آنے والے انتخابات کے اندر وہ کتنا اثر انداز ہوگا فیل وقت ہماری پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے کسی اور مہمان کے ساتھ ایک کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی حمد میں حاضر ہوں گا زیادہ چاہوں گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی